سر کیسی طبیعت؟ سر کیا جا رہا ہے نظام؟ یہ کیا پنجاب میں کھیچا تانی شروع اور یہ کیا؟ اس نظام کے اندر پرابلم سر میری ذاتی راہ ہے کہ جو چیف ایگزیکیڈیف کا انتخاب ہوتا ہے چاہے وہ صوبے کا ہو یا وفاق کا ہو وہ ڈائریکٹ ووٹ سے ہونا چاہیے ادھر پبلک ایلیکٹ کرتی ہے ایک کو جس کے نظریے پہ یا جس کی کیمپین پہ ووٹ پڑتے ہیں اور آگے سے جا کر ووٹ بھگ جاتے ہیں لوگ لوٹے بن جاتے ہیں ضمیر فروشی کر دیتے ہیں اس انڈائریکٹ سسٹم میں وہ جا کے بیس ادھر ہوگے تو کام اور یہ چلتا جائے گا کیونکہ جب تک آپ نظام میں تبدیلی نہیں کریں گے تو سر وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے تھے اگر کہنا میں پورا بینچ بیٹھ جائے اور سارے ججز بیٹھ جائے وانس ان فر آل اس معاملے کا سردے باب نکال لیا جائے کہ پارلیمانی سندل کرے گا کانٹروورسی ختم کر دی جائے کانٹروورسی ختم تو یہ اچھی سیجیشن نہیں تھی ان کی طرف سے سر دیکھئے اگر آپ اتنا چھوٹے سے میٹر کو چھوٹا سا میٹر تھا کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل سکٹی سری بہت واضح ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرتی ہے اگر ان ہدایات کی خلاف ورزی ہو تو پھر پارٹی سربراہ کا کردار بیچ میں آتا ہے اس کیس میں تو پارٹی انسٹرکشنز کی خلاف ورزی ہوئی نہیں ہے تو یہ چھوٹا سا معاملہ تھا اگر یہ فل بینچ بنا بھی دیتے تو چلے ان کی خواہش پوری ہو جاتی نہیں ان کی خواہش ختم نہیں ہونی تھی ان کی خواہشات بڑھنی تھی پھر انہوں نے کہتا تھا فل ورلڈ بینچ کوڈ بنایا پوری دنیا کے ججز کچھ عمل کرتے یہی رولنگ آئی جب ہمارے خلاف ہم نے تو نہیں کہا کہ اور پرائم منسٹر ہے گھر چلے گی اٹھ کے انہوں نے تو کچھ نہیں کہا کتنا ہے شریف آدمی اور کتنا سادی طبیعت کے مالک انہوں نے کہا یار ہے کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے ہاو ہارڈ ایٹ ایز کہ ایک کے ساتھ گیارہ منجھے ہوئے لوگ مقابلہ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہوا ہے یہ اس کی جھلک ہمیں دھرنے میں نظر آئی تھی 2014 میں ہم ایک طرف تھے اور یہ سب پارلیمنٹ میں تھے پارلیمنٹ کی پارٹی ساری جماعتیں ایک طرف تھیں وہاں پہ جو پبلک نے کنٹرانسٹ کیا تھا ان دونوں کے بیچ میں تو وہ کہتے ہیں نا عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا پرش کے سارے خداوں سے علج بیٹھاؤں یہ جو ایک روایتی سیاست چلی آ رہی تھی پان سڑا ہے اور موروسی سیاست رہی ہے وہ اس قوم نے اب جو فیصلہ کیا ہے نا یہ قوم جاگ اٹھی ہے اور یہ اب حق اور باطل میں تمیز کر لی انہوں نے قوم جب کھڑی ہو جا آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز تو بہترین ہوئی کہ قوم میں اوہینس بڑی ہے اور خواتین سپیشلی جو جو کبھی بھی اتجازت کا حصہ نہیں بچے سار چھوڑے ہیں بچے آج وہ بھی اوہین ہو گئے ہیں اور وہ بھی انٹرسٹ لینے میں شروع ہو گئے ہیں وہ بھی کرنٹ افیر کے پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ایک ایک حساب سے تو بہترین ہوئی دو چھوٹ 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 کیا پرسniej ہی فھوٹا ہے میرین کیا کھرسیل لائی آپ کی پرسیل لائی وہ مجھے جانتے ہیں بچے پچھ مجھے جانتے ہیں یہ اچھا میں ایک چھوٹس جوبیچی ساسا تھا یہ اتنے ہی تھے ایسا لگتا ہے ب результатfahren ب Pangito ہونے بھی انٹری بھی خان صاحب کے ساتھ ہے にبقی کسی نائنٹین نائنٹی سکس چھوٹ سال گزر گئے ب 건강وں خان صاحب کے ساتھ آج پھل ایک بڑا ہم لفظ سنتے ہیں لاڈلا لاڈلا کس کا لاڈلا اے اس قوم کا لاڈلا اور وہ قوم نے اپنے ووٹوں سے بتا دیا ہے اب جو یہ تبدیلی کوئی نہیں آرہی کوئی تبدیلی نہیں آرہی یہ کہتا ہے تبدیلی آگئی تبدیلی آگئی کوئی تبدیلی نہیں آرہی انقلاب آرہا ہے یہ انقلاب آرہا ہے اکٹوبر میں ہوں گے الیکشن جیہاں پوری امید ہے اکٹوبر نومیمبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے میں کہتا ہوں صاف و شفاف الیکشن ہو جس مرضی ہے کہ گورنمنٹ آئے لیکن عوام کی ووٹوں سے آئے اس راستے سے آئے ایک ہی حال ہے ایپسوس نے سروے کروایا دنیا کی بہت بڑی سروے کرانے والی کمپنی ہیں انہوں نے سروے کروایا دو تہائی سے زیادہ پاکستان کی اکثریت کہتی ہے ملک میں فوری انتخابات کرا جائیں تو جو لوگ چاہتے ہیں نا وہ کر دیں جنرل پرسپشن لوگوں کی یہ ہے ان الیکشن میں پندرہ سیٹے اس لیے خان صاحب کو دے دی اور پھر الیکشن اس لیے کروا دیا کہ جب اکتوبر یا نویمبر یا وینیور بڑے الیکشن ہوں گے تو تب ڈینٹ ڈالنے میں آسانی ہوگی اور تب خان صاحب نہیں بولیں گے اور تب ہم جو چاہے کر لیں گے کیا یہ پرسپشن درست ہے لوگوں کی کتن نہیں کتن نہیں کتن نہیں اکی سر ہار میں والا سر ایسی ہی کہتا ہے اب آمی سر ہم نے جان کر کے دے دیا ایردمج آئے گا کیوں دے دیا بھائی وہ جس آپ میں تو بکھر میں تھا جی استن جو پولنگ ڈے پہ ان کے کیمپس ویران پڑے ہوئے تھے اور ہمارے جو پی ٹی آئی کی کیمپس تھے پورا دن جس طرح سے بزرگ فیملیز جس طرح سے لوگ ووٹ کرنے آ رہے تھے تو وہ تو بڑے بڑے مارجن سے جیتے ہیں اور ان کی نونلی کی دھاندری بھی ان کے کام نہیں آسکی سر ڈالر نیچے آئے گا ویسے جی ڈالر ڈالر کو نہیں گرانا اس حکومت کو گرانا ہے ڈالر خود پر خود گر جائے گا گر جائے گا اور ہم کیا ایکسپیکٹ کریں اس حکومت کے گرنے کے بعد ڈالر کہاں آ جائے گا دیکھیں آپ نے بہتر ایکنومک مینجمنٹ کرنی مینجمنٹ کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو یہ چھوڑ کے گئے تھے یہ تجربہ کار بیس ارب ڈالر پہ تھا دو ازار اٹھارہ میں بیس ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا عمران خان صاحب نے نہ صرف اس نقصان کو ختم کیا بلکہ نفع میں بدل دیا تھا کرنٹ ایکاؤنٹ ہمارا نفع میں چلا گیا تھا ابھی پھر کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھ رہا ہے تو ان کی نہ کوئی ایکنومک پولیسی ان کی ایک کی پولیسی ہے اپنی جیبیں بھرو وہ تیزی سے یہ کر رہے ہیں جیسے یہ گرنمنٹ جاتی ہے بہتر ایکنومک مینجمنٹ کر کے آپ ڈالر کو کنٹرول کر سکتے ہیں نیچے آسکتا ہے دو سو سے بھی نیچے جائے گا اور آپ کی فیول پرائسز اور جو مہنگائی اس پہ آپ قابو پاسکتے ہیں آدھا وقت امران خان صاحب کی گرنمنٹ کا کووڈ میں گزر گیا اس کے باوجود چھے پرسنٹ پہ گروت جانا بلومبرگ ایکنومسٹ موڈی سب کی ریٹنگ آپ دیکھیں ہماری سب کی ریپورٹس ورلڈ بینک سب کہہ رہے تھے پاکستان کی ایکنومی صحیح ٹریک پہ اور ٹیک آف کے جناب سینیٹر فیصل جاویج صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں بڑی مذہردار باتیں پی ٹی آئی کو لے کے ان سے چل رہی ہے ایک چھوٹی سی پریک لیتے ہیں آؤ جی سرکار میں دوبارہ آپ کی خدم میں حاضر ہوتے ہیں ویلکم باک ٹو جی سرکار فیصل جاویج صاحب کے تھوڑا سال زندگی کے حوالے سے بھی گفت ہو یہ بہت ہوتا ہے تھوڑا بات تو یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑی تسی دھازوک قسمتے سیاستدان بڑھ گئے اور تسی بڑی اچھی کنڈکٹ کر لیں دیو محفل ماشاءاللہ اور صاحب بولنے کا تھوڑ اتنا اچھا ہے کامیابیاں دیں آپ لوگوں کو جو اس ملک کے لیے بہتر ہے ان سب کو کامیاب دیں کنٹینر کے اوپر سب ساتھ ایکٹیویے ہوتے ہیں نیچے بتائیں کیا کرتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز بتائیں سرکار سے اچھا کون بولے گا سات آٹھ سو جلسہ ہے جو سرکار نے سات آٹھ سو جلسہ تھوڑ سے اپنی ارلی ایڈوکیشن کے حوالے سے بتائیے سر کہاں تعلیم حاصل کی اور پھر ماشاءاللہ یہ تو مجھے معلوم ہے آپ کے سامنے میری سپلیاں آتی رہی اور آپ ہی پوچھ رہے لیکن آپ کو بتاتا ہوں ایسے اندازہ لاؤ کے پی ٹی آئی کیسے کیسے لوگ تھے ایسے لیکن مجھے لگا ڈیبیٹس وغیرہ میں ہوتے ہوں گے سپلی پر یہ حال ہے اگر نہیں ہوتی تو کہاں ہوتے اتنا نہیں تھا تھوڑا بہت تھا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھائی میں میں اچھا تھا کتنی پرسنٹیج آتی تھی سر میری شروع میں جو جماعتیں تھیں میں فرسٹ آتا تھا پھر آہستہ آہستہ میری ان سے جب دوستی ہو گئی پھر نمبر کم آنا شروع ہو گیا اور لیکن یہ نہیں نمان بھائی on a very serious note میں نے جی برینڈ مینجمنٹ میں کافی کام کیا اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے نمان اجاز صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ارے اللہ حکبر صاحب برینڈ مینجمنٹ نہیں اچھا تنگ تو ان کا فوٹے ہے ہم behind the scene تو اس میں یہ ہے میرے 17 سال کام کیا برینڈ مینجمنٹ میں اور یہ جو چیز ہے یہ کیسے آگئی یہ آگئی بل لوری ٹونی گریگ این چیپل سے آگئی وہ ایسے ہو گیا کہ ریڈیو چینل نائن ہوتا تھا کیری پیکر سیریز تھی ان کا چینل نائن تھا کیری پیکر کا تو وہاں سے جو کامنٹری آتی تھی جس انداز سے تو مجھے شوق ہوا کہ میں بولوں تو میں نے پھر ریڈیو شروع کیا میں نے دس سال لگتا ریڈیو پر پروگرمز کی ہے اور اسی بیچ میں بڑی پرانی بات ہے عمران خان صاحب نے ایک دن مجھے کہا کہ تم یہ جلسے ذرا ہوسٹ کرو میں نے اس میں منٹ بائی منٹ سٹیج پلان بنایا جس طرح آپ کے پروگرم کے ایک فارمیٹ ہے پہلے تو جلسے ہوتے تھے چوہدری صاحب کا پندال میں کافلہ داخل ہو رہا ہے لوگ تالیاں اچھا وہ نام لے چٹیں آرہی ہیں نام لے رہے ہیں لوگ بور ہوتے تھے ہم نے فارمیٹ چینج کیا ہم نے اس میں ملی نغمے چلانے شروع کیے جذبہ عبل وطنی پہ مبنی گیت یہ چلانے شروع کیا پھر ہم نے سکرین کا وقت کے ساتھ ساتھ انویشن آتی رہی پھر سوشل میڈیا یہ وہ تو اس کو ہم بناتے رہے تو میں صرف ہوسٹنگ یہ نہیں کرتا تھا یہ سارے کام بھی میں رسپونسبل ہوتا تھا شروع میں تو میں نے جلسوں کو عمران خان صاحب کی گائیڈنس سے اور ایک اور ہمارے پارٹی میں سیفولہ خان نیازی ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ہم نے یہ فارمیٹ جو ہے جنر سیکٹری ہے وہ پی تی آئی کے اور پھر جی ہاں تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں شکر ہے آپ نے ٹونی گرے گ اور اینڈ چپل کا نام لیا آپ نے کسی ہاکی کے کومنٹریٹر کا نام نہیں لیا